صحیح بخاری میں بھی ہے حدیث اور صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں کہتے ہیں قَالَ جَعَ رَجُلٌ الٰہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کریں گے انشاءاللہ عمل کریں گے شاید ہم سارے دوستوں میں خطبہ میں دعات میں میں ایک اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہوں جو آپ سے پوچھتا ہوں زیادہ تر آپ سے پوچھتا ہوں میں عمل کریں گے انشاءاللہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ایک آدمی ہے صحابی اللہ کی رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ انہوں نے کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ اَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ایک سوال اللہ کی رسول کے سامنے رکھے اور سوال کیا ہے مَنْ اَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ساری دنیا میں مسلمان کا لفظ نہیں ہے یہاں ساری دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے کا مستحق اس دنیا میں کون ہے سوال کیا ہے سوال سمجھ میں آیا سوال سمجھ میں آیا اگر میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو میں دینا چاہتا ہوں کسی کو تحفہ دینا چاہتا ہوں کسی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کسی کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں ساری دنیا میں سب سے زیادہ مستحق کون ہے آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کیا میرا دوست مستحق ہے کیا مسجد کے امام مستحق ہیں جس کی تقریر مجھے پسند آتی ہے وہ مستحق ہے میری بیوی مستحق ہے میرا بچہ مستحق ہے میرے استاد مستحق ہے یا کون ہے اللہ کی رسول مَنْ حَقُ النَّاسِ ساری دنیا کے لوگ آگئے ساری دنیا کے لوگ آگئے ساری دنیا میں سب سے زیادہ میرے حسنِ سلوک کا مستحق کون ہے اللہ کی رسول کا جواب عمل کرنے کا آپ نے وعدہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو قَالَ أُمُّك کون آپ ترجمہ جانتے ہیں قَالَ أُمُّك کیا کہا نبی نے کیا کہا نبی نے تمہاری مَا پھر صحابی کا دوسرا سوال ثُمَّ مَن ان کے بعد کون اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ أُمُّك سَكِن تمہاری مَا صحابی کا تیسرا سوال ثُمَّ مَن اَا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ أُمُّك کہا تمہاری مَا سبحان اللہ صحابی کا چوتا سوال قَالَ ثُمَّ مَن یا رسول اللہ اَا اللہ کی نبی پھر کون ہے اس دنیا میں کہا چوتی مرتبہ نبی نے کہا عَبُوك تیرا باپ تمہارے والی صاحب سنتے تو ہیں ہم لوگ کیا ایسا ہوتا ہے حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کیا تقریر کرنے کے لئے میں کر رہا ہوں حدیث پڑھنے کے لئے میں پڑھ رہا ہوں کیا ہمارا دل ہے ایسا ہم جب کوئی چیز خریدتے ہیں اس میں ہم یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ سب سے اچھی چیز میں میری ماں کے لئے خریدوں گا ہے ایسا الٹا ہے ہمارے پاس الٹا ہے ہمارے پاس ابھی آتے وقت جب بھی کوئی عنوان رہتا ہے کسی نہ کسی بڑے عالم کی اس ٹاپک پر تقریر سن کر کچھ نہ کچھ لینے کی ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی کچھ ملے پھر ہم آپ کو دے سکیں سبحان اللہ جی ہاں ایک لڑکا ایتھلک کیا لڑکا سپورٹس میں ماہر لڑکا سعودی عرب جننت جننت نہیں بولنا چاہے بقیو الغرقت بقیو الغرقت میں اس کی قبر موجود ہے اس کی عبداللہ اس کا نام ہے کیا نا عبداللہ اس کا نام ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جا کر انشاءاللہ وہ سپورٹس میں ماہر لڑکا ایک دن والی صاحب کے سامنے تب اس کی عمر تقریباً سولہ سترہ سال اٹھارہ سال کے قریب قریب عمر ہے والی صاحب کے سامنے اس کی جیب سے لائٹر گر گیا کیا جی لائٹر جو سگرٹ جلانے کے لئے پیتے ہیں نا وہ لائٹر اس کی جیب سے گر گیا والی صاحب نے پوچھا اسے یہ تنہیں جیب میں رکھا کیوں ہے تو اس نے کہا کہ بس ایسے ہی رکھا ہے حالانکہ والد پہلے دیکھے تھے یہ اس سے سگرٹ پی رہا آئے یہ دیکھے تھے تو والد نے دیکھ کر اسے سوال کیا آج لائٹر بھی مل گیا ہے یہ تنہیں سگرٹ پینے کے لئے نہیں رکھا ہے کہا نہیں 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 بات بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی اس نے قسم بھی کھالی کہ میں سگرٹ نہیں پیتا ہوں اور اتنی اونچی آواز سے زور سے چیخ مار کے والد کے سامنے بات کرنے لگا والد کو غصہ آیا والد نے کہا جو تو گردن آئنٹا کے بات کر رہا نا میرے سامنے اللہ یہ گردن کو ہی توڑ دے اللہ یہ گردن کو ہی توڑ دے سبحان اللہ بات ختم ہو گئی وہ نکل گیا اپنی جگہ پر والد اپنے کام سے نکل گئے عبداللہ نائمہ جی ہیں یہ اس نام سے مشہور ہے سعودی عرب کے اندر یاد میں عبداللہ نائمہ کی طرف سے یہ نام سے فیمس ہے وہ نکل گئے کالیش کو گیا کالیش کے بچوں نے کہا چلو آج مل کے تائرنے کے لئے جاتے ہیں تائرنے کے لئے گئے اوپر سے چھلانگ مارا سیدھا جا کر سر زمین میں رگڑا اور گردن کی ہڈیاں ٹوٹتے ہوئے وہ خود کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا ایک ایک گردن کی ہڈی میری کیسے ٹوٹی کبھی کبھی ماباب کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ صحیح ہو جاتے ہیں صحیح ہو جاتے ہیں جی وہیں پڑا رہا ہو کسی نے اندر چھلانک لگایا اس کو لے کر آئیں چار سال تک بے ہوش رہا صرف کھلاتے رہے پلا اس کے بعد تیس پر ایک سال تک زندہ رہا صرف سر ہلانے کے قابل تھا ہاتھ پیر معذور تھے میرے بھائی والدین اگر اپنی زبان سے کسی موڑ پر آ کر کسی موقع پر آ کر اگر ان کی آہ نکل گئی اگر زبان سے آہ نکل گئی کوئی ایک لفظ نکل گیا یقین مانو میرے بھائیوں تمہاری زندگیاں برباد ہو جائیں گی تمہاری زندگیاں برباد ہو جائیں گی درو والدین کی آہ لینے سے درو ماباب کی بددعا لینے سے اللہ کے لیے ان کے سامنے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں ماں کا جب ذکر ہوتا نا اکثر بڑے بڑے علماء اکرام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑی اہمیت سے پیش کرتے ہیں ایک مرتبہ ان کی ماں نے حضرت ابو حریرہ کو بلایا رضی اللہ عنہ یا ابا حریرہ یا ابا حریرہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا زور سے کہا لبائک یا امی کیا کہا عربی میں لبائک یا ذرا زور سے آواز انچی ہو گئی جیسے ہی ان کو محسوس ہوا ماں کے سامنے انچا نہیں بولا ہے اسلام نے منع کیا ہے اسلام میں جائز نہیں ہے ماں کو زور سے نہیں بات کر سکتے ہیں استغفار کرتے ہوئے بیٹھ گئے اور ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئے کہ میں نے تمہیں زور سے بات کیا ہے آپ مجھے ماف کر دیجئے آپ جب تک نہیں ماف کریں گی اللہ بھی مجھے نہیں ماف کرے گا ہماری حالت کیا ہے ہماری حالت کیا ہے زور سے بات کرنا تو دور کی بات ہے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں کہاں کھڑے ہوئے ہیں میرے بھائی اللہ کے لئے سوچو